السلام علیکم ورحمت اللہ اے اللہ میں سیدھا راستہ چلا کس کا راستہ قرآن کا حدیث کا یہ تو نہیں فرمایا اوہ جاؤ کام کرو بنا نکلو یہ تو اے اللہ میں سیدھا راستہ چلا ان لوگوں کا راستہ جن پر تنے انعام فرمائے اس کا مطلب اللہ کی انعام یافتہ بندوں کا راستہ ہی قرآن و حدیث کا راستہ پوری عمت متفقہ ہے کہ چار امام گزرے امام آزم ابو حنیفہ امام شافعی امام مالک امام احمد بن حنبل انہوں نے قرآن و حدیث سے مسائل نکالنے کے اصول بنا اور پھر قرآن و حدیث سے مسائل نکالے یعنی ان کے نزدیک مسلک یہ ہے کہ کوئی بزرگ کوئی کام کر دے کوئی عالم کام کر دے قرآن و حدیث سے کوئی لینہ دینا نہیں نہ دیوبان کا نہ بریلویوں کا ہونا تو چاہیئے تھے کوئی دلیل سے بات کرتے اور ان کی ساجروں نے مسائلوں کو کتابوں میں لکھا اور آسان کر کے عوان کے سامنے پیش کر دی ایک کہہ رہا ہے جو فاتحہ نہیں پڑتا اس کی نماز نہیں دوسرا کہہ رہا ہے جو فاتحہ پڑے اس کی موں میں انگارہ رکھ دو کہتے ہیں دو ہے ٹھیک نے کیسے دو 180 ڈگری سٹیٹمنٹس ٹھیک ہو سکتی ہیں یہ تو دو راستہ ہی 180 ڈگری ہے ایک گورے دیدالت جنہی پروف کر سکتے ہیں کہ اپنے بوجھے جن رہو سارے دلائل میں کہتا ہوں یہ اسلام جو انڈیا پاکستان میں لوگوں ہوں یہ گوروں کے سامنے کیسے نہیں ہو سکتا گورے مزار کی نہیں ہے میں ان کے دے رہیں گے ساری چیزیں تو یہ کیسے مانے ٹھیک راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انام ہوا راستے نہیں ہیں راستہ راستہ ایک ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ راستہ کون سا وہ آپ دیکھ لیں میرے بھئیو سورة الانام کی آیت نمبر ہے 153 عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام اور اہلِ بیت اور سیول اقیدہ تابعین اور طبع تابعین بہاری مسلم کو بریل بھی بھی مان رہا ہے دیو بندی بھی مان رہا ہے اہلِ دیس بھی مان رہا ہے یہ ہوں گے سرات اللہ دینا نام دالی انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے بنائے ہوئے نہیں نام ہے وابی نام ہے بابی ایک کلیف ضرور دیکھ رہا ہے اچھا جی سورة الانام آیت نمبر 153 وَأَنَّ هَذَا سِرَاطِ مُسْتَقِيمًا مُسْنَدِ اَحْمَد میں صحیح سنت کے ساتھ حدیث ہے مشکات کی پہلی جلد میں کتاب الاعتصام بالکتاب سننا چپٹر میں حدیث موجود ہے نبی علیہ السلام نے زمین پہ ایک سیدھی لکیر کھینچی یوں اپنے بابیان کو لوں نا اس طریقہ سکھ رہے سرات اللہ دینا نام تعلیم نبی علیہ السلام بتا رہے سرات اللہ دینا نام تعلیم کون ہے نبی علیہ السلام نے ایک سیدھی لکیر کھینچی دائیں بائیں اس کے ٹیڑی لکیریں کھینچی پھر آپ نے یوں انگلی رکھ کے نا یوں انگلی اس پہ چلائی اور فرمایا قرآن کی آیت پڑھی سرات اللہ نام آیت نمبر 153 وَأَنَّ هَذَا سِرَاطِ مُسْتَقِيمًا اور یہ ہے بے شک میرا راستہ جو کہ سیدھا ہے فَتَّبِعُوهُ پس اس کی پیروی کرو وَلَا تَتَّبِعُ السُبُل ادھر ادھر کے راستوں کی پیروی مت کرو فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِ یہ ادھر ادھر کے راستے تمہیں اللہ کے راستے سے بہکا دیں گے ذَالِكُمْ وَسَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُون یہ وہ چیز ہے جس کی اللہ تعالیٰ تمہیں وسیعت کرتا ہے تاکہ تم تقوی اختیار کرو سنن ابن ماجہ میں موجود ہے کہ نبی الاسلام نے چار لکیریں کھیچیں دو ادھر ڈھنگیاں کھیچیں دو ادھر ڈھنگیاں وشکہ آریک صدی چاروں ہی آگ پہ ہیں آپ اپنے ماجہ کھول کے پڑھ لیں چار لکیریں کھیچیں دو ادھر دو ادھر یہ شیطان کے راستے بیچ والا میرا چلو چار دی گنتی بھی پوری ہے دو ادھر تھے دو ادھر میں اماموں کو نہیں کہہ رہا جب ہم عیسائیت کو کنڈیم کرتے ہیں ایسا الاسلام کو ہم کنڈیم نہیں کر رہے ہوتے اور کوئی مچے خان کوئی ہم سے کلیریفکیشن میں لے کہ درے ساڑے اماما نو تو نہیں کہہ رہے ہزی تو ادھر گروہ کہتے کلیریفکیشن لی ہے جب آپ عیسائیت کے خلاف بولتے ہیں تو ہم نے کبھی آپ سے کہا کہ آپ حضرت عیسیٰ کو تو کئی برا نہیں کہہ رہے تو آپ تو بھی کوئی کوئی حقہ حاصل نہیں کہ آپ ہم سے یہ پوچھیں کہ آپ ہمارے اماموں کو تو برا نہیں کہہ رہے ہم اماموں کے نام پہ فرقے کو جب رد کر رہے ہیں یہ اسی طرح ہے جیسے آپ عیسائیت کو رد کرتے ہیں اور ہم سے آم آپ سے نہیں پوچھتے کہ آپ دیکھنا کہ ہزیت عیسیٰ کو تو نہیں برا کہہ رہے ہیں ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ آپ ہزیت عیسیٰ کو برا نہیں کہہ رہے ہیں تو اسی بھی ساڑے باری بدگمانی نہ کریا کرو کہ ہم اماموں کو برا کہہ رہے ہیں اماموں کا تو کوئی مرتبہ ہی نہیں ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پہ آپ ان کی جب توہین کر رہے ہوتے ہیں اپنے زوم میں جو لوگ سمجھتے ہیں تو ہم تو نہیں آپ سے کلیر ایفکیشن بانتے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں وہ تو انسان تھے روٹی کھانے کے محتاج تھے قرآن میں آتا ہے کہ وہ تو روٹی کھانے کے محتاج تھے اور قرآن میں آتا ہے اللہ تعالیٰ صورت المائدہ کی آئے نمبر 17 میں کہتے ہیں اللہ اگر ارادہ کرے عیسیٰ اس کی ماں سب کو حلا کر دے اللہ کو کون پوچھ سکتا ہے جب آپ کی آیتیں پڑھتے ہیں ہم آپ سے کبھی نہیں پوچھتے کہ آپ یار حضرت عیسیٰ کی توہین تو نہیں کر رہے ہمیں پتہ ہے آپ نہیں کر رہے آپ کو ہمیں بھی کوئی جسٹیفکیشن دینے کی ضرورت نہیں کہ ہم اماموں کی توہین کر رہے ہیں نہیں کر رہے ٹھیک ہے تُسے ٹھیکے دار نہیں ہو امامہ دے ہم آپ سے زیادہ اماموں کے ماننے والے اماموں کی کتاب ہی تو ہم نے رکھی ہوئی ہیں آپ تو بابوں کی کتابیں لے کے جا رہے ہو نہ میں بابی نہ میں بابی ٹھیک ہے اے بابی انہوں تُسی مندے ہو اللہ نے مندے ہو ہم تو اماموں کو لے کے چاہ رہے ہیں یہ کون ہیں جن کی کتابیں سامنے میں نے رکھی ہوئی ہیں یہ صرف پڑھی ہوئی نہیں پڑھی ہوئی بھی ہیں اور ریفرنس کوٹ کرتے ہیں ٹھیک ہوگی جی تو نبی الاسلام نے خود فرمایا یہ میرا راستہ ہے سیدھا تو نبی الاسلام کا راستہ ہے سیدھا باقی ہے شیطان کے راستے سراط اللہ دین آن عامت علیہم راستہ ان لوگوں کا کہ جو لوگ اس راستے پر چل کر انعامی آفتہ قرار پائے اے ابھی وہ جناب وہ لوگ جو نا وہ ہم ایک نابدو ایک نستحین پڑھتے تھے نا تو ہمیں لوگ کہتے ہیں اگے بھی پڑھو نا جی اگے بھی پڑھو نا سا آڈے بزرگانہ ذکر ہے اتنے سراط المستقیم سراط اللہ دینہ تو آڈے بزرگانہ ذکر نہیں ہے اور پہلے اسی انجینئر صاحب ہی پتائش تو پہلے ہوں دا اسی ذکر اور انجینئر صاحب نے دی ساں کھول کے داستی آنے کہ وہ بھی ساڈے بزرگانہ آر امام والا ذکر ہے سراط اللہ دینہ آن عامت علیہم اچھا اب بہ ان سے ہی کہتوں یہ جب آپ کہنے سراط اللہ دینہ آن عامت علیہم پڑھیں اور مدد ہی کال سرو اگلال تیفہ اسی پڑھتے ہیں سنا ایہ کنعبودو ایہ کنستینی کہتے تھے اگے پڑھو اسی اگے پڑھ کے بھی اگلی تفسیر کیتے ہیں اور تسین ان کرو گو تسی بھی اگے پڑھو غیر المغدوبی علیہم ملدعالی تسین انہیں آر اگے پڑھو کیونکہ تسین انہیں پیچھے لگے ہو غیر المغدوبی علیہم ملدعالی ٹھیک ہے نا جی اسی پورا پڑھنے ہیں اسے بعد آمین کہو یہ آپ کو کہتے تھے نا تھوڑا سا آگے سے پڑھیں ہم پڑھتے تھے ایہ کنعبودو ایہ کنستین کہتے تھے آنگے چاہتے سرات اللہ زینا نمتالی ہوتے سی ان لیلے ہوتے ساڑے ہو گئے ان کو تسی بھی اگے چلو غیر المغدوبی علیہم ملدعالی آمین کیوں جی فرانسا آپ عزبیال کے خبرناک عزبیال اچھا جی میرے بھائی یہ اس لائٹر موڈ میں لوگوں تک بات پوچھانی ہے لوگ جھوٹ لائٹر موڈ میں پوچھا رہے ہیں کسے کہانیاں پوچھا رہے ہیں اور مجمع انہوں نے سمیٹے ہوئے ہیں ہم آپ کو بالکل سو فیصے چوبیس کیرٹ سونا دعوت و تبلیغ کتاب و سنت کے دلائل کسی فارم میں پوچھانے کی کوشش کر رہے ہیں الحمدللہ میرا ہی دعوی ہے میں جس انداز میں بیان کرتا ہوں اس انداز میں ہمارے مخالفین بیان نہیں کرتے آپ ذرا ان کی ویڈیو سنیں گالی گلوچ اور غصے سے بھرے ہوئے اپنے بابوں کے نام پہ ہمیں غصہ اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ آتا ہے اگر ہمیں اپنے بابے کے نام پہ غصہ ہے تو آپ ہمیں ضرور ان سے کمپیر کریں جو بابوں کی غیرت کے اوپر غصہ کھاتے ہیں اور جو اللہ کی غیرت پہ کرتا ہے وہ بغیرت ہوتا ہے یہ غیرت والا ہوتا ہے جو اللہ کے لئے غیرت کھاتا ہے جو اللہ کے لیے غیرت کھا رہا ہے انہوں نے غصہ کر دیا ہے بخاری مسلم کی حدیث ہے تم میں سے اس وقت تک مومن ہی کوئی نہیں ہو سکتا جب تک اللہ اور اس کا رسول اسے سب سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جائے اس کی دوستی اور دشمنی کا میار اللہ نہ ہو جائے بابے نہیں اللہ جو اللہ اس نے غیرت کھانے نے انہوں نے کہنے نے غیرت مند نے انہوں نے غیرت مند نہیں مندے جو بابے اس نے غیرت کھانے نے انہوں نے کہنے نے غیرت مند نے حالانکہ جو اللہ کے لیے غیرت کھاتا ہے اس کے رسول کے لیے وہی غیرت مند ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے مخالبین کے لیے غیرت کھاتا ہے وہ بغیرت ہے وہ غیرت مند ہے ہی نہیں ہے اور یہ بغیرت تو بہت چھوٹا لفظ ہے ان کو تو قرآن و سنت کی روشتی میں تو بایمان کہا گیا ان کا تو ایمان ہی کوئی نہیں ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے غیرت نہ کھائیں ٹھیک ہو گی نہیں